اگر باپ شراب پیئے تو بیٹے کا باپ کو منع کرنا فرض ہے جی منع کرنا ہے تو لڑائی تو نہیں آپ نے کرنی اگر تنگ آ کر مو سے کوئی بات نکل جائے تو معافی مانگے جی قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح کا کام ہو جائے سورہ بنیسرائیل میں آیا کہ ماں باپ کو اوف تک نہ کہو لیکن اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے لیکن وہ پھر آپ معافی مانگ لیں باقی یہ کہ سمجھانا ہی آپ کا فرض ہے آپ جو ریسپونسیبل ہیں جی وہ اپنے بیوی بچوں کے ہیں یہ ذہن میں رکھیں قرآن میں جو آیا حکم وہ ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اسلام کی روح سے گھر والے جو ہیں وہ بیوی اور بچے ہوتے ہیں ماں باپ گھر والے نہیں ہیں آپ اپنے ماں باپ کے گھر والے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے گھر والے نہیں ہیں ان کو آپ صرف سمجھائیں گے جس طرح باقی لوگوں کو سمجھاتے ہیں بائی فورس بیوی بچوں کو الرجال قوامون علن نساء مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبی الاسلام نے فرمایا حکمران اپنی ریایہ کے اوپر نگے بان ہے ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگے بان ہے ایک عورت اپنے بچوں اور خاند کے مال کے اوپر نگے بان ہے اس سے پوچھا جائے گا اس میں خیانت تو نہیں وہ کر رہی یہ آپ نے کرنا ہے وہ بدود میں عدیث ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز بڑھنے کا ہو جب دس سال کا ہو جائے نہ پڑے تو اسے مارو لیکن کوئی ویشیوں کی طرح نہیں مارنا آپ ڈانٹ پلانی ہے اور اس کا بس طرح بھی الگ کر دو یہ حکم ہے اس طرح کا جو بائی فورس والا معاملہ ہے وہ آپ کا بیوی بچوں کے اوپر ہے وہ آپ آخری درجہ تک کوشش کریں لیکن اس میں بھی آپ نے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور بچوں کہتے ہیں نماز پڑھو کلی نماز پڑھنے ہو بچے تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں فالو کرتے ہیں اگر ایک ماں نماز نہیں پڑھ رہی اور بچوں کو گھر سے بھیج دیئے ایک باپ جو ہے وہ ڈانٹتا ہے اپنے بچوں کو نماز کے اوپر خود وہ پڑھتا کوئی نہیں ہے تو کیا اثر ہوگا یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود کتنا دین کے اوپر چل رہے ہیں دین کے اوپر خود چلیں گے پھر ہی آپ اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں ماں باپ اور بہن بھائی ان کو آپ نے صرف کہنا ہے البتہ جو بہن بھائی چھوٹے ہیں آپ سے اور آپ کی کفالت میں آگے ہوئے ہیں یعنی والد فوت ہو گیا ہے اور اب آپ ان کے گارڈین ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ مال ان پر خرش کر رہے ہیں تو اب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو بائی فورس بھی کہیں لیکن بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے اور جو اس طرح کے دین سے برگشتہ لوگ ہیں پہلے انہیں خدا کا تعریف کروائے جب کسی کو اللہ کا تعریف ہی نہیں ہے وہ اللہ کو سیریس کیوں کر لے گا اور اگر وہ اللہ کو سیریس لے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے عقائد و نظریات کی اصلاح بھی انشاءاللہ ہو جائے گی مجلس پچاس میرا انٹرویو دیکھ لیں اس میں میں نے اپنے حوالے سے ساری کلیریفکیشن دیئے کہ آپ نے کس طریقے سے جو میں نے سیکھا ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے